ان میں بسی کوئی نہیں جا سکتا اس لیے ہم نے سب سے پہلے اس پر فوکس گیا کہ ہم ان کی سٹوڈنٹ کیریئر کونسلنگ کریں گے اور ان کے بعد دین کو بھی مجبور کریں گے ان کو اعلیٰ تلیم کے لیے مجبور کریں بچوں آپ نے کو کیونکہ آپ اگر میٹر کر لیتے ہیں یا انٹرل کر لیتے ہیں تو آپ کے جو ٹیچر ہیں ان کی مینہ ضائع ہو جاتی ہے ان کو فائدہ تب ہوگا کہ جب آپ لوگ سب یومسٹریز میں جائیں گے اللہ تلیم حاصل کریں گے اس کے بغیر تو میرا سب سے بڑا یہی یعنی کے مقصد آ اس کے علاوہ بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اس کا نیکس پلان کیا ہے پلان یہی ہے کہ جس طرح سیاستدان آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے گاؤں کو پیرس بنا دیں گے پیرس نہ میں بنا سکتا ہوں نہ کوئی اور بنا سکتا ہے نہ ہی ہمیں ضرورت ہے ہم اسے اکسورڈ بنائیں گے ہاورڈ بنائیں گے ہاورڈ اور آکسورڈ دنیا کے دو بہت بڑے تعلیمی ہیں اور دوسری بات بہت بہت زیادہ گاؤں میں اگر ویلسر سوسائیٹی بنی ہوتے ہیں کوئی گلیوں نالیوں کی بات کر رہے ہیں گلیوں نالیوں کی تعمیر نہ ہم کار سکتے ہیں نہ ہم نے کرنی ہے کیونکہ اگر گلیوں نالیوں کی وجہ سے ترقی ہوتی ہے دنیا کا جو سب سے قدیم تحضیب ہے موجود آرور دنیا کا سب سے جدید نظام مدرتہ سینٹری کا آئے دنیا کا سب سے خستہ ترین علاقہ گھونسا ہے موجود آرور جو سندھ میں ہے اس لئے ہمیں گلیوں نالیوں کی تعمیر کی ضرورت نہیں اچھے زینوں کی تعمیر کی ضرورت ہے ہمیں اچھے طلبہ کی تعمیر کی ضرورت ہے اچھے لوگوں کو اگل آنے کی ضرورت ہے تعلیم ہی ایک واحد چیز ہے جو کہ آپ کو اگل لے کر جا سکتی ہے اسی سے آپ کا مستقبل ہے اسی سے آپ کے ملک نے ترقی کرنی ہے گلیوں نالیوں کے لئے لوگ ہیں ہمارے گاؤں میں ہمارے باپ چاچا سارے کام کر رہے ہیں سیاست کے لئے ہمارے بچوں کی طرف کوئی دیان نہیں دے رہا ہمارے سکول میں ہر سال اتنا اچھا رزلٹ آتا ہے کبھی کسی گاؤں کے بندے نے ان کو اپریشیٹ کیا ہے یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ ایک بندہ اتنی محنت ایک بچے کو اور دس سال محنت کرتا ہے سکول کے ہیڈ ماسٹر اور جتنے ٹیچر ہیں تو کبھی کسی نے سوچا ہے کہ ایک بندہ اتنی محنت کرتا ہے اور ان بچوں کو وہ تیار کر کے آگے دیتے ہیں والدین کو وہ کالجز بھیجتے ہیں کالجز بچہ گھر صحیح نہیں پڑتا ہے یا والدین نگرانی نہیں کرتی یا کرنانا کے جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ ان کا تامن نہیں کرتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ ہم اس لیاس سے بہت پچھے رہا گیا ہے اس لیے کرنانا سٹوڈینٹ ویل فیر سوسائیٹی کا ایک ہی مقصد ہے کہ سٹوڈینٹ کی ویل فیر کرنا سٹوڈینٹ کی کیریئر کونسلنگ کی سے لے کا جتنا ان کو مطلب ہوں گا اور ایک اور چیز کرنانا سٹوڈینٹ ویل فیر سوسائیٹی کا افتتاح ہے ایک اچھی جگہ سے افتتاح ہو رہا ہے اچھے ایک کام سے افتتاح ہو رہا ہے اور کرنانا سٹوڈینٹ ویل فیر سوسائیٹی گورنمنٹ ہائی سکول کرنانا کے سٹاف کے بغیر نام کمل ہے نہ یہ بننی تھی اور یہ نہ آئندہ بھی چل سکے گی کیونکہ اس کا مقصد ہی سٹوڈینٹ کا آگے ویل فیر کرنا ہے تو یہ ہیڈ ماسٹر صاحب ماسٹر افضل صاحب ان کو میں تقریباً دن میں دو تین دفعہ تنگ کرنے آتا ہوں اسی طرح موسم صاحب ہے اور انہوں نے جو ہماری سپورٹ کیا اس سب کے لیے شکریہ اور میں آپ سب سے اگزارش کروں گا کہ آپ لوگ کھڑے ہو کر گورنمنٹ آئی سکول کرنانا کے لیے فیلٹی کے لیے کلاپیوں کریں کلاپیوں کریں جس طرح موسم صاحب کہہ رہے تھے حالات کے لیے کہتے ہیں کہ حالات بدلنے کے لیے انداز بدلنا پڑتے ہیں حالات بدلنے کے لیے انداز بدلنا پڑتے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ جس طرح ہمارا انداز سلین کی طرف ہے داؤن کرنانا کے جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی لوگ پڑے لکھے یا انپڑڈ ہمیں انپڑڈ جائیے جاہل لوگ نہیں جائیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ انپڑڈ لوگ آ نہیں سکتے انپڑڈ ہو سکتا ہے لیکن جائل نہیں ہو سکتا اس لیے کرنانا کے جتنے بزرگ جن تھا کہ اگر میرا میسیج پہنچ جائے میں ان سے کہتا ہوں کہ کرنانا سٹوڈنٹ ویلفر سوسائٹی کے لیے ہماری سپورٹ کریں اس کے علاوہ میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں گورنمنٹ آئی سکول کرنانا کے سٹوڈنٹس کا بھی اور ادھر کے فکلٹی کا یعنی کہ گورنمنٹ آئی سکول کرنانا کے سٹاف کا اور جتنے اورسیل پاکستانی جو کہ برونے ملک پاکستانی ایڈوکیٹڈ لوگ مقیم ہیں ان کی بھی ہمیں مکمل سپورٹ ہے اور گاؤں کے بھی جتنے ایڈوکیٹڈ لوگ ہیں میں ان کا بھی سٹیپ بائی سٹاف نام نہیں لے سکتا لیکن ہمیں کرنانا کے ہر پڑے لکھے بندے کی زی شہور بندے کی سپورٹ اصل ہے اور آپ صاحب کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ صاحب نے ہمیں ٹائم دیا اور ہم بھی ہندہ کوشش کریں گے کہ سٹوڈن کے لیے بہتر سے بہتر کام کریں شکریہ